السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم سامعین و ناظرین اکرام آج کی مجلس میں ہم ایک نہایت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرائیں گے انشاءاللہ مسئلہ ہے نکاح سے مطالق رشتے ناتے سے مطالق کہ آج ہمارے اس دور میں اور پرانے دور کو بھی اگر ہم شامل کریں تو غلط نہیں ہوگا کہ رشتے ناتے کرتے ہوئے عام طور پر ہم مسلمانوں میں برادری واد اونچ نیچ چھوٹی بڑی برادری کا نظریہ ذہنوں میں رہتا ہے اور اس کو بنیادی حیثت ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں حاصل ہے جس کے نتیجے میں دین اور دینداری وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ راوی ہیں کہ عورت سے چار چیزوں اور چار خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اس کا مال اس کا حسب و نسب اس کا حسن و جمال اور اس کا دین آپ نے فرمایا کہ تم دینداری کو ترجی دو اس حدیث میں چار باتیں بیان کی گئی ہیں مال حسب و نسب حسن و جمال اور دینداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کو ترجی دینے کا حکم فرمایا ہے لیکن ہمارا معاشرہ اور تقریبا ہم سب لوگ آج دینداری کو ترجی دینے کے بجائے برادری وعد کو مال و دولت کو اور حسن و جمال کو ترجی دیتے ہیں ہم مسلمانوں میں یہ برادری وعد اور اونچ نیچ کا نظریہ خاص طور پر برلسغیر کے مسلمانوں میں برہمنوں کی قدیم سماجی معاشرے سے آیا ہے اور ہم لوگ برہمنوں کی ذہنی غلامی کا شکار ہیں شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ برہمنوں کے راستے پر اور ان کے طریقے پر عمل کیا جا رہا ہے جبکہ اسلامی تعلیمات میں ذات برادری اور اس میں خاص طور پر اوچ نیچ کا قطعی طور پر کوئی تصور نہیں ہے قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھئے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کو اس آیت میں خطاب فرمایا ہے کہ اے لوگو انہا خلقناکم من ذکر و انثا ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو ہم نے تمہارے درمیان خاندان و قبائل بنائے ہیں اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو اور اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہ ہے جو متقی ہے پرہزگار ہے قرآن کریم کی یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ خاندان اور قبیلہ کے درمیان اونچ نیچ کا کوئی نظریہ اسلام میں نہیں ہے بلکہ خاندان اور قبیلے ایک دوسرے کے تعارف کے لیے ہیں پہچان کے لیے ہیں کہ فلا شخص فلا ابن فلا ابن فلا ہے لیکن خاندانوں کے درمیان قبائل کے درمیان کوئی اونچ نیچ کا تصور اسلام میں نہیں ہے اونچ نیچ کی بنیاد چھوٹے بڑے کی بنیاد شریف اور ردیل کی بنیاد تقوی اور پرہزگاری اور دینداری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبے میں بھی اس بات کو ارشاد فرمایا تھا لا فضل لعربی على عجمی ولا فضل لعربی على عجمی ولا لأسود على احمر اللہ بالتقوی کل لکم بنی آدم و آدم من تراب کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضلت اور برطری حاصل نہیں ہے کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے کسی کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فوقیت اور فضلت حاصل نہیں ہے علاوہ تقوی اور تحارت کے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں اس برادری وعد کے بدھ کو توڑا ہے اور خاندان قریش اور بنی حاشم کی لڑکیوں کی شادیاں دوسرے خاندانوں اور دوسرے قبائل میں کی ہیں اس کی بہت ساری مثالیں حدیث اور تاریخ کے کتابوں کے اندر موجود ہیں ہم یہاں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا مو بولا بیٹا جسے کہتے ہیں لے پالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت ام ایمن سے کیا جو قبیل قریش کی بڑی اہم اور عزتدار خاتون تھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا دوسرا نکاح اپنی پھوپی کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی انہا سے کیا حالا حالا حضرت زینب کے بھائی تیار نہیں تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب اور ان کے بھائیوں پر زور دیا کہ وہ اس پیغام کو قبول کر لیں اور اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے صاف طور پر اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی اماندار مرد کے لئے اور کسی اماندار عورت کے لئے کوئی گنجائش نہیں رہتی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دے حکم فرما دیں کوئی اختیار اپنے اوپر باقی نہیں رہتا ہے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی اور واضح گمراہی میں چلا گیا اسی طرح اور بھی واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں کیا ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا ہماری ہمشیرہ کا نکاح کسی سے کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بلال کو چاہتے ہو وہ واپس آئے اور یہی عرض کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تین مرتبہ ایسا ہی ہوا بلاخر وہ راضی ہو گئے اور کہا کہ آپ کو اختیار دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے کر دیا اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے ہوا اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے عرب نہیں تھے ان کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری سے فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تمیم سے نکاح کر دیتا حضرت تمیم شام سے آئے رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی نسل تھے بچپن میں رومی ان کو اٹھا کر لے گئے تھے اس لئے ان کے نام کے ساتھ رومی لگنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قبیلہ انسار میں شادی کی بات کرو قبیلہ انسار کے لوگوں نے کہا تم غلام ہو ہم تم سے شادی نہیں کریں حضرت سحیب نے آکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سحیب نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم نہ دیتے تو میں یہاں نہ آتا لوگوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے انہوں نے عرض کیا ہاں پھر لوگوں نے کہا اب تم کوئی اختیار ہے اور ان کی شادی کر دی سنن سعید بن منصور اس طرح کے واقعات کتب احادیث اور تاریخ میں بے شمار ہیں جس میں دوسرے قبیلے اور خاندانوں میں شادیاں کی گئیں صحابہ اکرام نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی آپ کی طبع میں آپ کے صحابہ نے کی تابعین کے بے شمار واقعات ہیں اور اس کے بعد بھی اسلامی تاریخ میں اس طرح کے واقعات آپ کو بے شمار مل جائیں گے لیکن آج ہمارے معاشرے میں برادری واد نے اور اونچ نیچ کی نظریہ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے ایک دانشور نے لکھا ہے کہ آج بدلتے ہوئے ہندوستان میں جو لوگ ہڈیوں کی تلاش میں جوان بیٹیوں کو گھروں میں بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ اور رسول کی ناراض گی مول لے رہے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس طرح کی دکانیں جلدی سمیٹ لیں کتنے شریف گھرانوں کی لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی بوڑی ہو گئیں اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بعض لڑکیاں خود سے شوہر تلاش کر لیتی ہیں شاید انہی حالات سے متاثر ہو کر علامہ اقبال مرہوم نے کہا ہے کہ وضا میں تم ہو نصارہ تو ریوات کے بد کو توڑنا چاہیے اور اونچ نیچ کی نظری سے باہر آ کر اسلامی تعلیمات کو اختیار کرنا چاہیے اور خاص طور پر رشتے ناتوں کے سلسلے میں دین اور صحیح عقیدے کو ترجی دینی چاہیے آج بے شمال لوگ ایسے ہیں کہ جو مال اور دولت کو ترجی دیتے ہیں یہ تک نہیں دیکھتے کہ لڑکا یا لڑکی صحیح عقیدہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں لڑکا اور لڑکی نمازی ہیں بھی یا نہیں دینی فکر ان کی ہے یا نہیں اس کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو اس لیے عزیزو بزرگو اور بھائیو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اسلام ہمارا دین ہے کتاب و سنت ہماری رہنمائی کیلئے موجود ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں اور اپنے معاشرے میں اپنے گھرانوں میں اپنے خاندانوں میں جو غیر اسلامی فکر پنپ رہی ہے اور جس فکر کو ہم نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اسے باہر کریں اسے اپنی جان چھڑائیں اور اس فکر کو باہر کریں اسلامی فکر کو اپنائیں اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم رشتے ناتوں کا سلسلہ قائم کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس برادری واد کے بد کو توڑ سکیں اور ہر ایک مسلمان کی تقریم اور عزت کرنے والے بنیں اور ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھیں ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے رسول اللہ نے فرمایا مسلم مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ہمارے درمیان بھائی چارہ اور برادرانہ تعلق قائم ہونا چاہیے یہ ایمان کی بنیاد پر اسلام کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد پر اور اس بنیاد پر بھی کہ ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں ہمارے ماں باپ الگ نہیں ہیں آدم و حویہ کی اولاد ہیں ایک ہی نسل ہے اس لیے ہمیں اسلامی فکر کو اختیار کرتے ہوئے رشتے ناتو کے سلسلے میں دین اور صحیح عقیدے کو ترجیح دینی چاہیے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين